اس کا یہ حق ہے اس نے آپ کی دعوت کی مسلمان کی تو دوسرا مسلمان اس کی دعوت کو قبول کرے لیکن ہاں یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ جس نے دعوت کی ہے وہ بینک کے اندر چیئرمین ہے وہ بینک کے اندر منیجر ہے وہ بینک کے اندر کلرک ہے وہ بینک کے اندر چپڑاسی ہے وہ بینک کے اندر گنمین ہے اس کا رزق حرام کا ہے اس کی دعوت قبول نہیں کرنی کڑوی بات لیکن شوگر کے مریض کو مٹھی گولی دوگے تو بیٹا غرق کروگے نیم کی گولی کھائے گا تو اللہ شفاہ دے دے گا اگر کسی کا رزق حرام کا ہو کوئی بینک کا ملازم ہو بینک کا منیجر ہو اس کا رزق ٹوٹل سود کے کھاتے سے ہو یا اس نے پینشن ملنے کے بعد سارا پیسہ فکس ڈیپازٹ پر کروا دیا اور سالانہ سود بینک سے لے رہا ہے اس کا رزق حرام کا ہے اگر یہ دعوت کرے تو حق بنتا ہے اس کو بتاؤ کہ تیرا رزق حلال کا نہیں ہے میں تیری دعوت کو قبول نہیں کرتا چونکہ تیرا رزق حرام کا ہے میں حرام کا کھانا نہیں کھاتا اسی طرح دعوت کرنے والا ناؤ محرم کو دعوت کر دے دس محرم کو دعوت کر دے کنڈوں کی دعوت کر دے شبرات کے حلوے پکا کر آپ کے گھر میں بھیج دے یاروی کی کھیر بھیج دے کسی پیر کا ختم بھیج دے تو اسے کہو تیرا یہ کھانا حرام کا ہے یہ بجرت کی محفل ہے نہ میں اس محفل میں شریک ہوتا ہوں اور نہ میں اس کھانے میں شریک ہوتا ہوں ہمارے ہاں آیاتا ہے کارڈ فلانا مر گیا اس کا چالیسوہ ہے تشریف لانا کہتا جی دیکھو جی حدیث میں آتا ہے کوئی دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے یہ بجرت کی محفل میں شامل نہیں ہونا وہ مجلسیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نراد ہو جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہمیں اجازت نہ دے اسلام اجازت نہ دے وہ کونڈے کی مجلس ہو وہ سبیلِ حسین کی مجلس ہو وہ چیلمِ حسین ہو یا چیلم دادا بے کا ہو جو مجلسیں قرآن اور حدیث کی اندر موجود نہیں ہیں بجعات کے طور پر بنائی گئی ہیں نہ ان کا کھانا کھانا ہے کندر مولوی تا دماغ خراب ہویا چاول بناس پتی گھی گھر کا دودھ میری بھینس کا گیاروی ماردن کھیر پکائی مولوی کہتا ہے حرام گھر کا بھینس کا دودھ کیسے حرام گھی کیسے حرام چاول کیسے حرام اس لیے کہ یہ سبیل اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرح منصوب ہے غیر اللہ کی سبیل حرام ہے ان مجلسوں کے اندر شامل ہونا ان کی دعوتیں کھانا جائز نہیں ہے ابودعود ترمدی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ساتھی نہ بناو کسی سے دوستی کرو کسی کو ساتھی بناو لا تساحب الا مؤمنا تو مومن سے دوستی کرو متقی کو اپنا کھانا کھلاو دوستی کرتے ہوئے ایمان بنیادی شرط ہے اس ایمان کی بنیاد پر دوستی کیجئے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں چھینک آئے تو تم کہو الحمدللہ جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ اور چھینک آنے والا پھر جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویسلح بالکم صحیح مسلم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تم اس کے حق میں دعا کرو اور اگر وہ چھینک آنے پر اللہ کی تعریف نہ کرے تم بھی اس کے حق میں دعا نہ کرو یہودی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور ان کو چھینک آتی اس امید پر وہ الحمدللہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے لیکن اللہ کے نبی ان کے جواب میں کیا کہتے یہدیکم اللہ ویسلح بالکم یہدیکم اللہ اللہ تمہیں ہدایت دے مشرک آپ کے بڑوس میں ہے کافر آپ کے بڑوس میں ہے وہ چھینک پہ اہل کتاب میں سے ہے یا مرتد ہے اگر وہ چھینک پہ الحمدللہ کہ بھی دے تو اس کو یرحمک اللہ کی دعا نہیں دینی بلکہ یہدیکم اللہ کی دعا دینی ہے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی میں آپ اس میں عاجزی اختیار کروں نرمی اختیار کروں کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور کوئی کسی پہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے مومن مومن کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے ہو حلکہ یارانت ابریشن کی طرح نہ رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن مومن کا سارا غیز و غزب و غصہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بڑی نرمی ہوتی ہے کسی کو کسی پہ کوئی فخر نہیں نہ کسی کو عربی کو غیر عربی پر نہ سید کو غیر سید پر نہ پتھان کو راج پوت پر کسی کو کسی پہ کوئی فخر نہیں سارے آدم کی اولاد ہیں آدم مٹی سے ہیں اور سارے ہی مٹی سے ہیں یہ اپنے حصول بنائیے اللہ کے رسول کی احادیث پہ عمل کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن سنیے درہا حدیث کو سنیے اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہر سننے والے کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن افضل ہے جو لوگوں سے تعلق رکھتا ہے میل جول رکھتا ہے پھر لوگوں کی طرف سے اسے تکلیف پریشانی آتی ہے سبر کرتا ہے یہ مومن اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے تعلقات رکھتا ہی نہیں ہے ان کی تکلیفوں پر سبر کرتا ہی نہیں ہے کہتا جی نہ مدلسوں میں جاتے ہیں نہ ملتے ہیں نہ ملاتے ہیں نہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نہ سناتے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں آرام سے کونے پہ ہوئے اللہ کے نبی فرماتا ہے یہ مومن اچھا نہیں ہے وہ مومن اچھا ہے جو اپنے مسلمانوں سے تعلقات رکھے پھر ان کی طرف سے تکلیف آئے تو اس تکلیف پہ صبر کرے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو اور وہ مظلوم ہو تب بھی مدد کرو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آگئی کہ اس کے ساتھ دیں ظالم کے خلاف مظالم کی مدد کیسے کریں فرمایا اپنے ظالم بھائی کو اس کے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے جائیے اس کو نصیحت کیجئے کہ آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے اس کو اس ظلم کرنے سے روک دیجئے تو یہ ظالم کی مدد ہے اور مظلوم کا مدد کیجئے اس کا ساتھ دیجئے اس کی دادرسی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرے رشتے داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے جب بولے خیر کی بات بولے بھلائی کی بات بولے یا پھر خاموش ہو جائے بات اچھی کرے گالی گلوچ غیبت چغلی نمیمہ ادھر کی ادھر لگائی بجھائی اس کو اس سے لڑایا اس کو اس سے لڑایا یہ مومن قتلی کا کار نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بات جب بھی کرو اچھی بات کرو اور اگر اچھی بات موہ میں نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ بھلائی کی بات نہیں کرنی تو گالی گلوچ غیبت چغلی سے جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ صحیح بخاری مہ کنساری اللہ کے نبی سلیم کے مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہے بیوی سے پوچھتا ہے گھر میں کچھ کھانے کو ہے بیگم کہتی بس اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلائے جا سکتا ہے کہتے ہیں بچوں کو لورییں دے کے بھوکا ہی سلا دو آسرا دے کے بیوی پکرائے تیار ہو رہا ہے اور پھر مہمان کے پاس کھانا لگا دو ہم بھی بیٹھ جائیں گے عرب کا رواج تا عرب مہمانوں سے بیٹھے کھانا کھاتے تھے اور یہ طبعہ یہ حکم پردہ فرض ہونے سے پہلے ہیں تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا ہم خالی ہاتھ چلاتے رہیں گے کھانا اتنا ہے کہ صرف مہمان ہی کھا سکتا ہے اس کا پیٹھ بھر جائے گا ہم بھوکے بھی سو جائیں گے تو خیر صلی اللہ ہے اس طرح عمل کیا صبح رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج رات کے تمہارے عمل سے اللہ بہت خوش ہوا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے آسمان سے وحی آگئی یہ مہمان کے ساتھ حسن سلوک ہے جس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرو یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا افسوس یہ دین ہمیں یتیموں سے محبت کرنے کا درست دیتا ہے ان کی کفالت کرنے کا درست دیتا ہے یتیموں کو مل کے دلوں پہ پڑے ہوئے زنگ اتر جاتے ہیں اور ہم دعو میں ہوتے ہیں کہ کب بھائی مرہ بچے یتیم ہوئے ساری جہداد یا تائے نے قابو کر لی یا چاچے نے قابو کر لی وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رلتے رہ گئے اور یہ سارا مال کھا کے بیٹھ گیا یتیم کا جو مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے ترمدی میں ہیں بھائی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس بیٹھا رہتا دوسرا کاروبار کرتا رہتا تجارت میں مصروف رہتا اس کاروبار کرنے والے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی شکایت کیا ہے سنیے درہا کہ اللہ کے نبی میں کاروبار کرتا ہوں میں محنت کرتا ہوں میں تجارت کرتا ہوں اور یہ چوبیس گھنٹے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور یہ آپ سے پاس بیٹھ کر دین سیکھتا رہتا ہے اس کو کاروبار میں میرا ہاتھ بالکل نہیں بٹاتا اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چواب دیا کہا ہو سکتا ہے کہ تجھے رزق اسی کی وجہ سے مل رہا ہو تجارت کر رہا ہوں اور مجھے پیسے آ رہے ہیں اگر تیرا ایک بھائی دین سیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اپنے دل کو دل کے اندر کجی اور ٹیڑ اور تنگی اور غصہ نہ لے کے آؤ اس کی اس دین سیکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ عز و جل تجھے برکتیں دے رہا ہو اور تجھے رزق دے رہا ہو صحیح بخاری میں ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ رضا کو خیال آیا کہ مجھے اپنے سے کم تر لوگوں پر بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طلاح ہوئی تو آپ نے کہا تم لوگ سننا در آپ اس حدیث پر غور کرنا حضرت سعد وہ سوچتے ہیں یہ کم تر کمزور لوگ غریب لوگ ہیں ہو سکتا ہے ہمیں ان پر ذرا فضیلت ہو ہم ذرا اونچے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے کمزوروں کی وجہ سے جو کمزور لوگ غریب لوگ غوربہ لوگ تنگ دست لوگ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان غریبوں ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے یہ دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رزق اتارتا ہے کمزوروں کو غریبوں کو دیکھ کر کبھی بھی دل کے اندر نفرتیں نہ لاؤ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑھا نہ سمجھو کہ میں کار پہ جا رہا ہوں اس سیکل پہ موٹر سیکل پہ جا رہا ہے جس اللہ نے تجھے کار دی اس کو سیکل دی واللہ تُسے چھیل نہیں سکتا عمر ابن خطام امبر پہ جڑ گئے کہنے لگے لوگو میں اپنی قوم کی بکرییں چرائے کرتا تھا میں اپنی قوم کا چرواہا تھا بکرییں چرائے کرتا تھا صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیا کہا کہا میرے دل میں آج آیا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں میں خلیفہ ہوں عادی دنیا پر میری حکومت ہے تو میں نے اپنے نفس کو سبق سکھانے کے لیے اپنی اصلیت بتائی کہ اس سب سے پہلے میں بکریوں کا چرواہا تھا بکرییں چرائے کرتا تھا یہ سب کچھ دینے والا کون نہ دینے والا کون جب یہ سب کچھ دین بھی اللہ کی ہے چھینتا بھی اللہ ہے تو انسان کو چاہیے اس پر شکر گزار رہے کوئی گاڑی پہ ہے وہ شکر ادا کرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے گاڑی دی ایک موڈر سیکل پہ ہے وہ شکر ادا کرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے موڈر سیکل دی کتنے لوگ ہیں جو سیکلوں پہ جا رہے ہیں جو سیکل پہ چل رہا ہے وہ شکر ادا کرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سیکل دے دی کتنے لوگ ہیں جو پیدل جا رہے ہیں جو پیدل جا رہے ہیں وہ شکر ادا کرے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے پاؤں سلامت رکھے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پاؤں کٹھوا کر اسپطالوں میں پڑے ہیں جو باہر نہیں نکل سکتے جن کو چلنے کے لیے اپنی پشتوں پر گھسکنا پڑتا ہے اللہ تُو نے پاؤں تو دیئے ہیں تیرا شکر ہے مالک تُو پاؤں بھی چھین لے گا تو میں کیا کروں گا جب بندہ اپنے سے نیچے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں پر شکر آتا ہے اور جب اوپر دیکھتا ہے جب اوپر دیکھتا ہے کر کچھ سکتا نہیں ساڑھ ساڑھ کے کالا تو مو جانتا ہے کر ہو سکتا ہی نہیں کیا کرے گا سیکل پہ جارا ہے اچھا یہ دیکھو موٹر سیکل ہے قدی ربی کھوئے دیکھو اب جلتا ہے حسد کرتا موٹر سیکل والا گاڑی والا پر اچھا ہے نگلی لیڈی ہوں اب تُو جتنا مرضی حسد کر لے جل لے جو مرضی کر لے جس حال پہ اللہ نے رکھا ہے اس سے نیچے والے حال کو دیکھو تو دل میں اپنے آپ شکر اور اللہ کی نعمتیں آپ کو یاد آئیں گی صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور زمانت میں آ جاتا ہے بس یہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں مثال دیکھیں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں ایک شخص آپ اس سعودیہ کے اندر ہو ایک شخص کے بارے میں یہاں کا بادشاہ سلامت کہہ دے کہ یہ میری حفاظت میں اللہ کیلئے اعلا مثال سمجھانے کے لئے عدد کر رہا ہوں اللہ کیلئے اعلا مثال بادشاہ کہہ دے کوئی امیر کہہ دے کوئی وزیر کہہ دے کہ یہ بندہ میری زمانت میں ہے خبردار اس کو کوئی نہ چھیڑے کیا خیال ہے انہوں کس نے چھیڑ کے مرنا ہے کوئی چھیڑے گا اسے کوئی اس کا مال چوری کرے گا کوئی سے مارے گا کوئی سے پکڑے گا ٹھیک ہے نہیں کرے گا کیوں اسے پتا ہے اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو اس زیادتی کا بدلہ کون لے گا کون لے گا بادشاہ میری ایسی تیسی بھیر دے گا ٹھیک ہے نا اللہ کے لئے اعلا مثال حدیث پر غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں اللہ کی زمانت میں آ جاتا ہے اس کو نا حق تنگ کر کے اللہ کی زمانت کو نہ توڑو بس اگر اللہ تم سے اپنی زمانت کے بارے میں کچھ باز پرس کرنے لگ گیا تو پھر اس میں کوتاہی کرنے پر اوندھے مو کر کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا نیک بندہ نمازی بندہ مواحد بندہ اس کو اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے نا حق اس پہ ظلم کرتے ہوئے اس کو تنگ کرتے ہوئے سوچو ایک لمحے کے لئے کہ یہ فجر کی نماز پرس کر اللہ کی امانت اور اللہ کی حفاظت میں جا چکا ہے اگر میں اس کو تنگ کروں گا اللہ کی زمانت کو اگر میں توڑوں گا اور اللہ نے اگر مجھ سے اس پر گریفت کی پوچھ پرتید کی تو میرا کیا بنے گا ہمارے ہاں جتنے نیک لوگوں کو حقیر جانا جاتا ہے سگرٹ پینے والا پی رہا ہے انڈیا پاکستان میں پی رہا ہے اور اگر کوئی مولوی گھدر جائے نا وہ مولوی کے موہ پہ دھوما مارے گا مولوی مولوی کہیں گھدر رہے ہو نیک لوگ داڑیوں والے بیچارے گانا سننے والا حلقی پاس مولوی گھدر کے اور تیز کر دے گا بھائی تو بے شک کپڑے اتار کے بھی ناس کرنے لگ جائے گا تو ان کا کیا بگڑے گا لیکن تو شیطان کے کاموں میں آ کر ان کو تکلیف نہ دو جو اللہ کی حفاظت میں آگے ہاں جی آپ سے دو سوالات ہیں بیٹا وہ کدھر ہے حدیعہ لے گئے ہو مصحف ہاں جی دو کیسٹیں تھیں شاپر کے اندر کس انکل کو وہ ادھر پڑی ہیں وہ لے کیا ہی وہ شاپر دیکھو بگل میں رکھا ہے بول نہیں رہے ہیں لائیے جی ہم نے شیخ ابن عباز رحمت اللہ علیہ کے دو واقعات آپ کے سامنے سنائے ہیں شیخ ابن عباز رحمت اللہ علیہ لیکن یہ چونکہ ہم نے شروع میں سنائے اور کئی ساتھی لیٹ آئے ہیں تو اس سوال کی وجہیں ہم درمیان میں سے کوئی سوال کرتے ہیں اور پھر اس پہ حدیعہ دیتے ہیں ہم نے اللہ کرویٰ سلم کی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اس شخص کے لیے محبت واجب ہو گئی جو آپ اس میں تین کامل